اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذہب والفضلت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو سنبھال سبھال کے جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کے خوشخبری سنا دیجئے اور آگے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم یحما علیہ فی نار جہنم یہی سب کچھ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھ رہے ہیں اس کو قیامت کے دن جہنم کے آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے چہروں ان کی پیٹھوں اور ان کے پہلوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہی سب کچھ ہے نا جس کو تم اپنے لیے جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے تھے اب چکھو اس چیز کا عذاب جو تم جمع کر کے رکھتے تھے دوستو وہ لوگ جو سونا اور چاندی مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَ مُرَادَ صَدَقَاتِ وَاجِبَا یعنی زکاة ادا نہیں کرتے ان کی سزا قرآن کریم میں یہ ذکر کی گئی ہے اور اس کی ایک جھلک یہاں دکھائی گئی ہے حدیث پاک میں بھی اسی کی طرف اشارہ اور اس کی سزا ذکر کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے مَا مِن مُس صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةِ کوئی بھی سونا چاندی والا جس کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے مال و دولت ہے لیکن لَا يُعَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا وہ اس سے اس کا حق ادا نہیں کرتا تو پھر حدیث پاک میں کہا گیا فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم تو نہ جہنم کے آگ کے اندر اس کو تپایا جائے گا یعنی سونے اور چاندی کو فَيُقْوَا بِهَا جَمْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُ اور اس کے ذریعے سے اس کے پیٹھ کو چہرے کو اس کے پہلو کو داغا جائے گا دوستو زکاة نہ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور زکاة دینا بہت بڑا کار سواب ہے قرآن کریم میں جہاں نماز کا ذکر کیا گیا اکثر جگہوں پہ وہاں نماز کے ساتھ زکاة کا ذکر کیا قِيمُ السَّلَا آتُ الزَّكَا اس لیے بہت ضروری ہے پوری پابندی کریں ایک ایک پائی کا ایک ایک روپے کا حساب کر کے صدقات واجبہ ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات بھی کریں آج سے ہم زکاة کا بیان شروع کر رہے ہیں اور آئندہ کچھ دنوں تک انشاءاللہ اس بیان کو جاری رکھا جائے گا وَسَلَا مُعْلِكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ